اسلام علیکم آپ سب کی دعاوں کے ساتھ ایک پر پھر پھر سے حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں OnLine Earnings کے سب سے بڑے پلیٹ فارم Fiverr کے بارے میں تو Fiverr کیا چیز ہے Fiverr پر کام کیسی کرنا ہے اور آپ نے Fiverr پر پیسہ کیسے کمانا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ آپ نے Fiverr کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اس کی سیلر پر اکاؤنٹ کیسے کرنا ہے اور اس کی پروفائل سیٹنگ کیسے کرنی ہے تو چلیے چلتے ہیں تھوڑا سا ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس سے پہلے میرا نام ہے محمد شہزاد اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آن لائن ارنگ سے لیٹی نئے نئے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسرائب کیجئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہم ایک دوسرے کو بار بار ملتے رہے اور ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکے تو آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا نام ہے فائیور فائیور بیسیکلی آن لائن ارنگ کا فریلانسنگ کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے فائیور کیا چیز ہے چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں آپ فرض کریں آپ کی گھر کی پانی کا جو نل ہے وہ اگر خراب ہو جاتا ہے آپ کسی پلمبر کو بلاتے ہیں پلمبر آتا ہے پلمبر آنے کے بعد اس کو ٹھیک کرتا ہے آپ اس کو پیمنٹ کرتے ہیں وہ چلا جاتا ہے سیمپل سیم ایز یہ آف لائن کام ہے سیم ایز آن لائن ورکنگ میں آپ کے پاس ایک بائر آتا ہے آپ نے اس کو اپنی سرورس دینی ہے آپ اس کو اپنی سرورس سیل کر سکتے ہیں اگر میں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا سکل بھی جانتا ہوں میں گرافک ڈیزائننگ جانتا ہوں ویب ڈیویلپمنٹ جانتا ہوں ڈیٹا انٹریز کا کام ہو جاتا ہے تو آپ فائیور پر ایزی لی اپنی جو ہے وہ کریٹ کر کے اس سے اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں بائر آئے گا آپ کی سرورسز پرچیز کرے گا اور وہ وہ بائر اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں اور آپ اپنی اس سے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں سو چلیں چلتے ہیں لیٹاوپ کی سکรین پر سکھاتے ہوں پرچیز کرتے ہیں آپ سے آپ اپنی سیل کرتے ہیں سیمپل اس کی فرسٹ ویو پہ آنے کے بعد آپ جوائن کر سکتے ہیں یہ اس کے تین آپشن ہیں آپ جوائن کر سکتے ہیں فائیویر ویڈ فیس بک ویڈ گوگل ویڈ ایپل والی جو ہیں وہ آئی فن یوزر جو یہاں سے کر سکتے ہیں فیس بک سے آپ نے کبھی بھی فائیویر کا کاؤنٹ نہیں کرنا میں آپ کو سیجرٹ کرتا ہوں کیونکہ کسی بھی وجہ سے آپ کا فیس بک اگر بین کر دیا جاتا ہے بند کر دیا جاتا ہے تو آپ کا فائیویر کا کاؤنٹ آٹومیٹکلی بند کر دیا جائے گا کنٹینیو ویڈ گوگل آپ کر سکتے ہیں یہ سیف ہے میں آپ کو سیجرٹ کروں گا یہاں آپ مینویلی لکھیں اور اس کے بعد ہی آپ یہاں پہ جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں جی تو اپنا ایمیل جو ہے وہ آپ نے پوٹ کرنے کے بعد یہاں سے کنٹینیو کریں گے اگر آپ کنٹینیو ویڈ گوگل کریں گے تب بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن پھر یہ والا جو آپشن ہے جوائن فائیویر کا یہ نہیں کر سکتے یہاں پہ اپنا میں اپنا جو نیم ہے وہ خود چوز کروں گا اگر آپ اپنا جی میل سے کنٹینیو کرتے ہیں تو فائیویر جو ہے جو آپ کا جی میل کا نیم ہوگا اسی کو سیم ہے یہاں پہ پوٹ کر دے گا اور وہ خود سیجرٹ کرے گا آپ اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور وہ جو آپ کی جی میل پہ پکچر لگی ہوگی اس کو بھی پک کر لے گا سو اس کو آپ نے مینویلی پوٹ کرنا ہے اور یہاں پہ میں اپنا نیم دینے والا ہوں تو نیم میں آپ سے ہمیشہ یہی سیجرٹ کروں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا یونیک نیم دیجی آپ نے کوئی منٹو بھائی منٹو بھائی یا ایسا کوئی نام نہیں دینا اور آپ کو باہر جو ہے اس کا امپریشن سب سے پہلے آپ کی پروفائل پکچر اور نیم سے پڑھتا ہے تو آپ نے اس سے یہاں پہ یونیک نیم دینا ہے نیم دینے کے بعد نیچے پاسورڈ ہے پاسورڈ پہ کلک کرتے ہیں جی پاسورڈ ہمیشہ میں آپ سے یہی سیجرٹ کروں گا کہ آپ نے اس میں کچھ الفابیٹس یوز کیجئے کچھ کریکٹرز یوز کیجئے اس کے بعد کچھ سپیشل ورڈز جو ہیں وہ یوز کر لیا ہے کیجئے تاکہ جو ہے وہ آپ کے جو پاسورڈ ہے وہ سٹرونگ ہو اور کوئی سائبر اٹیکس نہ کر سکے اس کو جوائن پہ کلک کرتے ہیں جی سیمپل آپ کا جو ہے جی یہ بن چکا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں کوئ فائیور کا اکاؤنٹ ایزی ہے سب کی طرح سے فائیور کی طرف سے اگر آپ کو ای میل رسیب ہوتا ہے آپ اس کو یہاں پہ ایکٹیب یور اکاؤنٹ ایکٹیب کرنے کے لیے آپ اس کو یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ سیمپل اکاؤنٹ سیکسیسفل ایکٹیبیٹی ہےر ایک گریٹ ٹائم تو ایڈیٹ یور پروفائل تو ہمارا جو فائیور کا اکاؤنٹ ہے یہ کریٹ ہو چکا ہے اب بھی یہاں پہ میں آپ کو اس کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں یہ یہاں پہ میسیجز ہیں یہاں پہ لسٹ آرڈرز یہاں پہ آرڈرز آتے ہیں آپ کو گرافک ڈیزائنگ یہاں پہ تھوڑا سا سکل دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گوھر سے گرافک ڈیزائنگ کی فیلڈ میں اتنی سکلز ہیں کہ آپ کی سوچ ہے یا دیجیٹل مارکٹنگ پہ آ جاتے ہیں رائٹ رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن پہ آ جاتے ہیں اتنے سکلز میں سے اگر آپ کو کوئی ایک سکل بھی آتا ہے بھائی یہ ویڈیو ڈیٹنگ آتی یہ ہے اس کے بعد سب سیٹلائٹ کیپشنز آتے ہیں کچھ بھی آتا ہے تو آپ اسے اچھی خاصی آرڈنگ کر سکتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں یہاں پہ سرچ کر کے دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ گنگز آپ کو ملیں گی تو یہ بہت بڑی مارکٹ پلیس ہے تو یہ جو آپ کا بھی اکاؤنٹ بنائے یہ بائر اکاؤنٹ ہے اس کو آپ نے سیلر اکاؤنٹ میں کیسے بنانا ہے سیلر اکاؤنٹ میں کیسے بنانا ہے سیلر اکاؤنٹ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے become a seller پہ کلک کرتے ہیں جی انچہ آتے ہیں and once again become a seller and اس کے بعد جی یہاں پہ continue کرتے ہیں continue کے بعد again continue کرتے ہیں once again continue کرتے ہیں and یہ آپ کا فرسٹ پیج آ جاتا ہے جی پرسنل انفو میں آپ نے اپنا ریل نیم دینا ہے ریل نیم دینا ہے آپ نے کوئی بھی نیم چین نہیں کرنا جو آپ کی ایڈنٹیٹی کارڈ پر ہے نیم کوشش کرنی ہے کہ آپ نے وہی یہاں پہ دینا ہے فرسٹ نیم لاسٹ نیم یہاں پہ اپنی پروفائل پکچر میں دینی ہے پروفائل پکچر ہمیں دیشا کوئی اچھی سی سلیکٹ کیجئے گا جس میں آپ پروفیشنل کام کرنے والے لگیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں کوئی سیلفی لگا دیں اس کا اپنے دسکرپشن دینی ہے ڈسکرپشن کوئی بھی آپ اچھی سی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اچھی دسکرپشن دینی ہے آپ نے جو بھی آپ کا سکیل ہے آپ نے اسے لیٹڈ اچھی سی ڈسکرپشن پہلے سے ڈسکرپ کر کے رکھ لینی ہے نہیں اگر آپ اس کو کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک کس کا شورٹ کی بتا دوں گا کہ آپ نے یہ کہاں سے اٹھانی ہے اور کہاں سے ہی در سیمپل سے ملتیز ڈکھنی ہے جی تو ڈسکرپشن لکھنے کے بعد آپ سیمپل نیچے آئیں گے یہاں پہ لینگویج آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کون کون سی لینگویجز ہیں جس سکرپشن آپ نے مینیمم جو ہے 150 کریکٹرز کی لکھتی ہیں تو میں آپ سے ملتا ہوں یہ جو ڈیٹیلز ہیں پوٹ کرنے کے بعد دیٹیلز پوٹ کرنے کے بعد یہاں سے کنٹینیو پر کلک کرتے ہیں جی سیکنڈ آپ کے سامنے اپنے ہوتا ہے پروفیشنل انفو یہاں پہ آپ نے اپنے سکل جس میں آپ اپنا ماہی رہے ہیں جس میں آپ جس کے سروس دینا چاہتے ہیں وہ آپ نے پروائیڈ کرنی ہے آپ نے یہاں پہ میں ڈیڈیٹل مارکٹنگ سے ہوں تو میں ڈیڈیٹل مارکٹنگ کروں گا آپ جس بھی فیلڈ سے ریلیٹن ہیں یہاں اس میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو سکلز جو ہیں وہ ملیں گے آپ اس سے اچھا خاصا جو ہے یہاں پہ آپ نے وہ سیلیکٹ کرنے ہیں میں سیلیکٹ کرنے والا ہوں سوشل میڈیا میں آرکٹنگ یہ بہت سارے سکلز ہیں کونٹینٹ مارکٹنگ ڈومین ریسارچی کامرس ایک آمرس میں آپ نے یہاں سے 2 سے 5 سکلز سلیکٹ کرنے والا ہوں یہ بھی کر لیتے ہیں یہ ویڈیو کلک کر لیتے ہیں اور سیکنڈ نمبر پہ کونٹنٹ مارکٹ یہ اس پہ لیتے ہیں آپ نے اس پہ اپنی ایکسپریئنس لیول بتانا ہے کہ آپ کا ایکسپریئنس لیول کتن ہے جی مینیمم انہوں نے کہا کہ 2 ایرز ہونا چاہیے تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ابھی آپ کریئیٹ کر رہے ہیں 2016 سے 2021 تک ٹھیک ہے کہ یہاں سے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنا سکلز جو ہے وہ یہاں پہ بھی اس کو ایکسپریئنٹ کریں گے تھوڑا سا جی تو یہاں پہ سکلز اپنا اس کے بعد پوٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا ایکسپریئنس کتن ہے آپ بگنر ہیں انٹرمیڈیٹ ایکسپرٹ ہیں تو چونکہ ہم ہے تو بگنر ہی لیکن اوپر ہم نے لکھ دیا ہے کہ ہم ہمارا پانچ سال کا ایکسپریئنس ہے تو اس میں ہم انٹرمیڈیٹ کر سکتے ہیں آپ ایسا نہیں کیجئے گا آپ اس میں سیمپل بگنر کیجئے گا اور اپنی اصل ڈیٹیلز منیمم جو ٹو انکیئرز کی ریکوائر میں وہ آپ نے پٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ہم انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ ایجوکیشن آپ کی ایجوکیشن کیا ہے آپ نے اس میں یہ لازمی پٹ کیجئے گا اس کا وجہ یہ ہے کہ اس کا فائیور پر کسی قسم کا کوئی عرض آپ پر یہ فرق نہیں پڑے گا لیکن جو بائر جس نے آپ کو آرڈر دینا ہے جس نے آپ نے کام کر کے دینا ہے وہ ضرور اس کا امپریشن جو ضرور پڑے گا وہ سب سے پہلے آپ کا دیکھے گا کہ بھائی میں جس بندے کو دے رہا ہوں اس کا ایکسپیرینس لیول کتنا ہے اس کا ایجوکیشن کتنی ہے وہ کتنا کالیفرائید ہے وہ سب کچھ دیکھتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی سیٹیفکیٹس ہیں آپ کے پاس کسی بھی کوئی ڈگری کے کوئی بھی کالیج کا کوئی سکول کا تو وہ بھی یہاں پر پٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ آپشنل ہے یہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد یہ پرسنل ویب سائٹ ہے اگر آپ کی کوئی ہے تو آپ یہاں پر پٹ کر سکتے ہیں اگ تو یہاں کیا رہے ہیں کہ اپنا پلیز ایڈ ڈیسٹ ون سکل آپ یہاں پہ سکل ایڈ کرتے ہیں اب اس کو دوبارہ سلیکٹ کرتے ہیں ایک سکل جو ایک سکل آپ نے ایک سے دو سکل آپ نے ایڈ کرنایا اور اس کے بعد آپ نے اپنا یہاں پہ lever دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو س hvad اس کا اس کو سمپل کنٹینیو پہ قلق کرتے ہیں ہوا کن کر دید یہاں پہ پہ اپنی لینکس کہیں جو آپ کی کون سے پروائیڈ کرنا ہے آپ نے جی میل کا جو ہے وہ اس کے ساتھ لنک پروائیڈ کر سکتے ہیں کنٹینیو کر سکتے ہیں اور ٹویٹر کو آپ نے اس کے ساتھ لنک کر دینا یہاں سے کنیکٹ پہ کریں گے تو آپ کی جو لنکس ہیں وہ اس کے ساتھ ایڈ ہو جائیں گے اس کا جو ہے وہ ایمپریشن بہت اچھا بائیرز پہ جاتا ہے وہ آپ کو ایک پروفیشنل جو ہے وہ بندہ سمجھتا ہے اور آپ کو ویریفائیڈ بندہ یعنی کہ آپ اس کے آپ کا جو ایمپریشن بائیر پہ اچھا جاتا ہے آپ کو اس سے آرڈر ملنے کے جانسے زیادہ ہوتی ہیں سو کنٹینیو پہ کلک کرتے ہیں جی آپ نے یہاں پہ آپ کا جو ایمیل ہے وہ آرڈی ہم نے ہی ویریفائیڈ ہو چکے ہیں ہم نے ادھر سے ایکٹیویٹ کر لیا تھا فون نمبر آپ نے یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے اور کنٹینیو پہ کریں گے تو یہ فرسٹ گیگ پہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں نیکسٹ پہ آتا ہے جی ایڈیٹ پرفائیل پرفائیل ایڈیٹ کیسے کرنی ہے پورا پس مکمل ایک ویڈیو لیندھی ہو جائے گی اس کے لیے میں نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے بناؤں گا انشاءاللہ تو ابھی تک ہماری جو یہ فور سٹیپس ہیں یہ complete ہو چکے ہیں آپ نے اپنی جو سیلر اکاؤنٹ ہے وہ کریٹ ہو چکے آپ کا جی تو آج کی ویڈیو میں آپ نے سکھا کہ آپ آئیور پر اکاؤنٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں سیلر اکاؤنٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دہ اجازت اپنا رکھئے گا خیال اللہ حافظ